تو جی سردیوں کا موسم ہے اور پیاری پیاری ریڈ ریٹ سی گاجریں آ چکی ہیں گاجر کا حلوہ تو ہم لوگ بناتے ہیں لیکن گجریلا بنا کے کھائیں یقین کریں یہ اتنا لا جواب اتنا مزیدار میرے سٹائل میں کیسے بڑا سکتا ہے گجریلا آپ لوگ گھر پر بڑی آسانی بڑی چھٹکیوں میں بن جانے اس نے صرف ایک کام ایک کام ویڈیو کو کرلیں فل ووچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو 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 زیمن سیجا میں ہوں زیمن گجریلے کے لئے شیئر کروں گی وان لیٹر کے کریم ملک کو ہم نے وال کرنے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پہ ہے جی ہمارے پاس چاول اسے ہم نے کافی در پہلے ڈپ کر کے رکھ دیا ہوا تھا گلاس کی مدد سے ہم لوگوں نے یہاں پہ سے بریق کر لینا ہے تو اگر ہم لوگ اس کو مکسی کے جارے کے اندر ڈال لیں گے تو یہ پیسٹ بن جائے گی اور پھر فڑنے والا چوانت کا ٹیکسٹر ہوگا لیکن ہم نے چاول ایٹ کرنے ہے تو جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول ہم نے گلاس کی مدد سے پیس کر بریق کر لی ہے اب ان کو دودھ کے اندر ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے اور اسے اب یہاں پہ بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے اسے ہم لوگوں نے پکانا ہے اس کے اندر بوائل آ لینے دینا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بوائل آ رہا ہے آپ اپنا کام بھی کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ اور بیچ میں ایک دو مرتبہ سٹیر کرتے رہے ہیں ایک دو مرتبہ یعنی اس کے اندر چمچہ آپ لوگ لازمی سے چلاتے رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر چلا رہی ہیں اور یہاں پہ یہ چاول بول ہونے یعنی کہ یہ مکشر تک ہونا بھی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اب ہمارے پاس ہم لوگوں نے دو عدد گاجریں یہاں پہ اس کو ہم لوگوں نے چھیل لیا ہے اب گریٹر کی مدد سے اس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ گریٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں ہم لوگ کر کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے ہم نے یعنی اسے قدوکش کر لینا ہے گریٹ کر لینا اب جی ہم نے اسے کوئی سوتے کرنا ہے یعنی کہ اس کندو کا تھوڑا سا پانی وہ ڈرائے کر لینا ہے اس طریقے سے گریٹر کی مدد سے گریٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈرائے کریں گے آپ لوگ چاہے تو گھیم میں اس کو روست بھی کر سکتے ہیں بس میں اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائے کرنا ہے ورنہ میں اس کو اور خوش نہیں کروں گی یعنی بس کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے بس کلر چینج کر دینا ہے آپ لوگ اس ریسپی کو لازمی سے گھر پر ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ ہی ریسپی بہت اچھی بنے گی بہت زیادہ لا جواب تیار ہوگی اس طریقے سے اس کو ہم لوگ سوتے کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرکلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ہم لوگوں نے یہ گرمہ گرمی دودھ کے اندر ایڈ کر دینا ہے کیونکہ دودھوں آرڈی پک رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہم لوگوں نے اس کے لئے چینی ایڈ کرنا سٹیپ نہیں کیا بیسے یہ ریسپی بہت زیادہ کیکلی بن جانے والی ریسپی ہے جب بھی آپ کوئی مٹھا کھانے کو دل کریں آپ لوگ یہ بنا لیں بہت زیادہ لا جواب تیار ہوگا ایک انتہائی لا جواب اس کی خوشبو بھی ہوگی گاجروں کی تو اپنی لا جواب سے خوشبو ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے ہمارا گجرے لائے بہت زیادہ تیار ہوگا اچھی سے اس کے اندر خوشبو بھی ہوگی یہ ہم نے گرمہ گرم ہی مکس کر دینا ہے اب ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے شگر یعنی کہ چینی چینی اپنے ٹیشکی صاحب سے کم زیادہ کر لیجئے گا میں اس کے اندر پونا کپ یعنی ایک کپ سے تھوڑا سا کم ایک کپ سے زیادہ اس کے اندر ایڈ کر گے اس کو مکس کر دوں گی اور یہاں پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک میری ریکوارمنٹ جتنی کون سے چھنچے کا ٹھیک نہیں ہو جاتا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ اتنا ٹھیک نہیں ہوا ہے جتنا کہ ٹھیک یہ مجھے چاہیے ہے تو جی ابھی میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور ٹھیک کر لوں گی تو یہاں پر جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ریکوارمنٹ کے بلکل مطابق پرفیک کونسٹنسی کا ٹھیک ہو چکا ہے اب جی میں اب آپ لوگوں کو اس ریسپی کا فائنل لک دکھاؤں گی اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کافی زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی ابھی کونسٹنسی وہ بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہے تو جلتے ہیں فائنل لک کی طرف ماشر اللہ ہمارے بہت زیادہ مزیدار لا جواب خوشبودار تیسٹی ڈیلیشیس سو ٹیسٹی سو ڈیلیشیس جس لکیگ لائک آ واؤ جو ہے ہمارا گجرلہ تیار ہو چونکہ ہم ادھر ریسپی اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائکہ کے لحاظ میں شیئر کیجئے گا کومنٹس کرنا نہ بھولی گا مجھے اجازت ہی جی رکھ ویڈیو تک کے لیے اپنا فیملی اکھیا رکھیں مجھے بھی فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا تو جی اللہ حافظ